اسلام علیکم فرنس آو ایو آشی خان is here i hope کہ آپ سب لوگ ایک خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ہے about diphthongs diphthongs جیسے کی نام سے جائر ہے d i diphthongs کا مطلب باتا ہے دو اس میں دو ووولز موجود ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کی d i یا b i موجود ہوتا ہے اس کا مطلب دو ہوتا ہے ٹھیک ہے جسی ٹرم میں تو اس میں دو ووولز ہوتے ہیں اور ایک ووول دوسرے کی طرف glide کرتا ہے یعنی move کرتا ہے تو وہ sound بنتی ہے ایک ہی sound بنے گی sound یہ ایک ہی بنے گی لیکن دو ووولز کی ملنے سے بنے گی ان کی آواز سے بنے گی ان کی glide کرنے سے بنے گی ان کی ایک sound کچھ دوسری sound کی بہت ہی تیزی سے move کرے گی دوسری کی طرف کہ وہ ایک ہی sound محسوس ہوگی ایک long ووول سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ ہوگا اسے کہتے ہیں diphthongs there are total eight diphthongs in english اب ہمیں one by one in سب کو پڑھیں گے پہلے ان کی آوازیں دیکھ لیتے ہیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ next again practice کرتے ہیں آپ لوگ بھی ساتھ پڑھیں آئی sorry اے آئی یہ آئی انگلیش چاہ سے انگلیش کا آئی ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوگا آئی اے اے اور اے کو کر ہم لکھنے ایک ساتھ اے آئی آو آو what is the difference between the two sounds اس میں یہ difference ہے کہ یہ جو sound ہے آ کی sound ہے bum a شاعر ساؤنڈ اگر آپ نے شار ساؤنڈ والی ویڈیو میری دیکھئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ it is the half of the a sound اس کو split کر دیں اس کی half sound کو کہتے ہیں a sound تو یہ ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پھر وہی شار ساؤنڈ آگئے اس میں اور یہ والا آپ کا short wall ٹھیک ہے long eye short wall ear 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 oi 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 ٹھیک ہے تو oi اب سٹارٹ کرتے ہیں one by one ان کو پڑھنا پہلا ہے oi oi کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم انگلش میں اس طریقے سے لکھیں تو یہ oi sound بنے گی جن words میں combination آتا ہو یہ tips ہیں تھوڑا سی oi اور oi تو ان میں یہ والی dip thong یوز ہوگا یعنی c اٹھے c کی شکل کا اور long wall i کی شکل کا long one of thong ہے یہ one of thong یعنی ایک wall اگر آپ نے یہ پڑھے ہو اچھا جہاں پہ i چھوٹا i small i ہوتا ہے وہ long wall ہوتا ہے اور جہاں وہ capital i ہوتا ہے وہ short wall ہوتا ہے یعنی اسے تیزی سے پڑھتے ہیں جیسے کہ example لیں fit میں اگر fit کی ہے تو fit کی transcription کریں گے تو اس میں ہم long i لکھیں گے اگر feet ہے f e t feet تو اس میں ہم یہ والا small i لکھیں گے حالانکہ وہ long ہے یعنی کہ اسے طریقے سے trick سے یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے الٹا کر دینا ہے جو long ہے اس کے لئے short آئی جو short wall ہے اس کے لئے long آئی right یہ سمجھانے کے لئے بتا رہی ہوں terms بے شک جو بھی use کر لیں ٹھیک ہے next example اب اس میں ہم example دے دیتے ہیں o y جن words میں آ رہا ہے جیسے کہ employ employ toy boy پھر اس کے بعد o y والی example wise noise choice voice noise choice ٹھیک ہے next ہمارے دیکھتا ہوں گے a a حالانکہ یہ e ہے لیکن sound جب ہم بولیں گے تو وہ اسی طرح ہوگی a a اب جن words میں یہ combination ہو a ke a c e یا sound کی بات ہو رہی ہے c e ہو یا s e ہو ہم نے sound پہ focus کرنا ہے letter پہ نہیں a d a i l a i m اور a i n جن words میں یہ combination موجود ہو یا اس طرح کی sounds ہو ان میں یہ والا ٹپ تونگ لگے گا a جیسے کہ make me a a لیکن یہ بہت ہی آپ نے تیزی سے کرنا ہے بہت اس کو کھینجنا نہیں make cake shake next ہم نے کہا تھا a a c یا a c a c ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں words ہو والے case اس میں یہ دیکھنے آگیا case tip transcription کی place place replace right next is a d a 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 ان سب سے یہ examples ہیں ad fade fade decade blade grade ai آ رہا ہے جن میں mail ڈپتوں کا آگیا fail جو کہ آپ نے بالکل نہیں ہونا ہے nail chale sale aim جو کہ آپ کا کامیابی ہونا چاہیے claim claim time چکہ پھر ai جن کے آخر میں آتا ہے جیسے کہ brain chain تو آپ نے دیکھا کہ ان سارے words میں جن میں یہ والے یہ سارے کمبینیشن آتے تھے یہ سارے کمبینیشن آتے تھے جو اوپر لیکی تھے ان سب میں یہ ڈیفتوں گایا example سے آپ کو یقین ان یہ clear ہو گئے ہوگی sound next ڈیفتوں کی بات کرتے ہیں جو کہ شوہ sound sound اور آپ کے short roll سے ظاہر ہوتی ہے ان کو ملا کے بنتی ہے لیکن یہ آواز کیسی ہے i جیسے ہم بولتے ہیں i انگلیش میں alphabet ہم i بولتے ہیں اسی طرح سیم آواز بھی اس کی i ہے اب یہ کون سے words ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر mostly i آتا ہو یا گ ڈی ڈی آتا ہو لیکن آپ نے sound پر focus کرنا ہے صرف ان چیزوں پر focus نہیں کرنا یہ صرف tips ہیں sound کو آپ نے پہلے دیکھنا کیونکہ بہت سارے ایسے words ہوں گے جن میں ڈی 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 کی آواز کو ملا کے آئی بنتا ہے اگر آپ آئی کو بھی focus کریں تو آئی اگر آپ focus کریں تو آئی جو ہم بولتے ہیں alphabet آئی یا آئی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا light light file file تو اس طرح سے جس بھی word کے آخر بیچ میں center میں آئی آ رہا ہو لیکن end میں e ہو یہ ضرور note رکھنا ہے یہ نہیں کہ اگر یہ file اس طرح سے ہو تو پھر یہ sound change ہو جائے گی کیونکہ e جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ تقریباً اس کی آواز کو نہیں بول دے یہ تقریباً silent ہے تو اس لحاظ سے جب یہاں پہ آپ کا جیسے یہاں time ہے اگر e ہٹا دیں گے تو یہ sound change ہو جائے گی e یہاں پہ ہے یہ vowel sound یہاں پہ ہے لیکن اس کو ہم بولتے نہیں یہ silent ہے یہاں پہ تو کیونکہ end پہ جب بھی اس طرح کے کوئی sound e آ رہا ہوتا ہے mostly تو وہ silent ہوتا ہے تب یہ sound بنے گی time ٹھیک ہے fight fight اب یہ ght ki example i ght fight bite b i t e bite پھر i ki example bite height height but جب آگے مگر جب جیسے e i ght ki example i wait یہاں پہ آپ کا یہ والا dip thong use نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ دوسرا dip thong آ گیا یہ میں نے example اس دکھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس لیے sound پہ focus کرنا یہاں wait ہے wait white نہیں ہے wait ہے اگر white ہوتا i ہوتا تب یہ والی sound رگ دی ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں ہے night تو یہاں پہ آ اور e اوپر جا رہی آواز na پھر e na e a پھر e ٹھیک night سمجھ تو رہے ہوں گے آپ مجھے یقین ہے یہاں پہ جو ہم نے ایک پڑھا تھا dip thong abhi a e wala میں آپ کو بتا دوں کہ a e اور ابھی ہم نے next اس کے بعد پڑھا ہے i ٹھیک ہے تو جب بھی shun والا کسی بھی اس میں آخر شن ہو شن کے پہلے اگر a موجود ہوگا یہ combination موجود ہوگا تو وہاں پہ یہ ڈف tong لگے گا یہ rule ہے شن سے پہلے اگر a ہوگا تو یہ والا ڈف tong لگے گا جسے ہم a کہتے ہیں جیسے station combination یہ آپ note کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ point to be noted ہے next چلتے ہمارا ڈف tong ہے a کی soft لمبی آواز a اور پھر u a u to جن words میں combination ہوگا ou اور w کا in the middle وہاں پہ ہم use کریں گے یہ والا ڈف tong جیسے کہ about to دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ہاں پہ یہ use ہو رہا ہے ٹھیک ہے sorry drop option کے لئے allowed allowed پھر bound bound آواز پھر u آواز bound ٹھیک ہے پھر ہے جناب آپ کا allow اب aw کی example جا گئے allow allow ٹھیک ہے اس کے بعد brown brown آو brown وہی ow آیا اور یہ sound آگئی اب کچھ ایسے بھی words ہے جن میں ow ہے لیکن یہ sound use نہیں ہوگی وہ بھی میں لکھے ہیں جیسے arrow ow آرہ ہے لیکن یہ نہیں یہ diphthong نہیں لگ رہا بلکہ اس کی دونوں sounds ہونی چاہیے اگر آپ note کریں brown ہو bound ہو about ہو یا allowed ان سب میں middle میں آرہی ہیں یہ آوازیں ou اور w ھیک ہے تو یہ point آپ نے ذہن میں رکھنا ہے sound پہ جانا ہے next ہمارا diphthong ہے ou sound یہ ہمارا schwa sound half of the a and p you sound ou اور جہاں ost oad oad oane ome یہ combination ہوگے وہاں یہ use ہوگا جیسے ایک example لیتے ہیں host 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 یہ american accent ہے جو ہم use نہیں کرنا ہے اگر آپ یہاں موجود ہیں تو یہاں host most oad کا combination دیکھ لیتے loach coach oe t کا coach اور اسی طرح باکی example boat اسی طریقے سے oane جن کے آخر میں آرہا ہوگا bone lounge phone ٹھیک ہے ome کا home اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں شن آرہا ہوگا اس سے پہلے اگر o ہوگا شن والے نم لفظ کی word کے شروع میں اگر o ہوگا تو وہاں پہ بھی کون سا ڈیف thong use ہوگا یہی والا ڈیف thong o o جیسے جیسے in motion ٹھیک ہے in lotion right i hope کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور پسند آ رہا ہے تو like ضرور کریں next ہماری sound ہے ڈیف اس کی